ایک بار کی بات ہے بادشاہ اکبر کے دربار میں ان سے نوکری مانگنے کی فریاد لے کر ایک ویکتی پہنچا اس کی کچھ دیر بات سننے اور بدھی کی پریشہ لینے کے بعد بادشاہ نے اسے چنگی یعنی ٹیکس وصلنے والا ادھیکاری بنا دیا بربل بھی اس دربار میں موجود تھے انہوں نے اسے کچھ دیر دھیان سے دیکھنے کے بعد کہا کہ بادشاہ یہ ویکتی زیادہ ہی چالاک لگ رہا ہے یہ جلدی کچھ نہ کچھ بیمانی ضرور کرے گا ہوتے ہوتے کچھ ہمیں گزرا اور تب تک اس ویکتی نے ٹیکس وصلنے کا کام پوری طرح سنبھال لیا تھا ایک دن بادشاہ اکبر کے پاس ایک دو ویکتی اس ادھیکاری کی شکایت لے کر آئے شکایتیں معمولی تھی اس لئے ان پر زیادہ کسی نے دیان نہیں دیا اس کے بعد رشوت لینے اور جنتہ کو پریشان کرنے کے آروب بھی اس ادھیکاری پر لگنے لگے اتنی شکایتیں آنے پر بادشاہ نے سوچا کہ اس کا تباطلہ ایسی جگہ کر دیتا ہوں جہاں اسے بیمانی کرنے کا موقع ہی نہ ملے اتنا سوچتے ہی بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اسے استبل کا منشی بنایا جائے گا پھر اکبر نے من میں کہا کہ اب گھوڑی کی لید اٹھوانے کے کام میں یہ کیا ہی بیمانی کر پائے گا وہاں منشی کے پت پر پہنچتے ہی اس ویکتی نے پھر رشوت لینا شروع کر دیا اس نے سیدھے گھوڑے کی دیکھ بال کرنے والوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ گھوڑے کو کم دانہ پانی کھلاتے ہو اس کا پتہ بادشاہ کو چلا ہے اس لئے مجھے لید کو تولنے کے لیے بھیجا ہے اب اگر لید کا وزن کم ہوا تو سب کی شکایت بادشاہ سے کر دوں گا اس طرح سے اس منشی سے پریشان ہو کر ہر گھوڑے کے حساب سے اسے ایک روپیہ لوگوں نے دینا شروع کر دیا یہ بات بھی کچھ سمیے بعد اکبر تک پہنچ گئی انہوں نے منشی کو سیدھا یمونہ کے لیر گننے کا کارے صوب دیا پھر بادشاہ کے من میں ہوا اب یہاں تو یہ کوئی بھی بیمانی نہیں کر پائے گا کچھ دنوں میں جیسے وہ ویک تھی یمونہ کنارے پہنچا تو وہاں بھی اس نے اپنا دماغ دوڑا لیا وہ ناو سے سواری کرنے والوں کو روک روک کر کہتا کہ میں لیرے گن رہا ہوں ایسے میں تم لوگ یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں اس جگہ پر دو تین دن تک رکنا ہوگا روز روز ایسی باتیں سن کر ناو چلانے والے نے اپنے کارے کو جاری رکھنے کے لیے اسے دس دس روپے کی رشوت دینا شروع کر دیا اب یمونہ کنارے بھی وہ ویک تھی خوب بیمانی کر رہا تھا ایک دو مہینے میں یہ بات بھی بادشاہ تک پہنچ گئی تب ہی اکبر نے ایک لکھا ہوا آدیس بھیجوایا ناو کو روکو مت جانے دو وہ ویک تھی چطور تھا اس نے بادشاہ کے آدیس والے پتر کو ناو کو روکو مت جانے دو کر دیا تھا اس تھوڑی ہیر فیر کے بعد اس نے اکبر کا آدیس وان ٹنگوا دیا آخر میں اس سے پریشان ہو کر بادشاہ نے اسی نوکری سے ہی نکال دیا تب ہی بادشاہ کو بربل کی بات یاد آگئی کہ یہ آدمی بیمانی ضرور کرے گا تب ان کے مند میں ہوا کہ مجھے اسے پہلی گلتے میں ہی کٹھوٹ ڈن دینا چاہیے تھا